نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس بھارت ورش کا نمبر ون بولیٹن آپ دیکھنے جا رہے ہیں میرے ساتھ سربی شرمہ اور ندی و سندانی بھی موجود ہیں شروعات اہم خبر کے ساتھ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی سے استیفے کے بعد ٹی وی نائن بھارت ورش سے بولے اروندر لولی گڑ بندن پر سنجے سنگھ کے آروپوں کا دیا جواب انڈیا گڑ بندن کی بیٹک میں میں شامل نہیں جب گڑ بندن ہوا تب سنجے سنگھ جیل میں تھے یہ کہا ہے لولی نے ملی کی راجیسی میں جو تاجہ گھٹنا کرم ہوا ہے اس میں سنجے سنگھ نے ایک بیان دیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیٹ جو آلائنس ہوا دلے میں اس میں اروندر سنگھ لولی کی مہتوپول بھونی کا تھی ہمارے ساتھ خود اروندر سنگھ لولی جی موجود ہیں سر ایک بات بتائیں کہ سنجے سنگھ کا جو بیان ہے اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ نے کس طرح کی گھول کا نبھائی تھا کہ عام آدمی پارٹی اور دلیلے میں علائنس ہو چکے ہیں کیونکہ بڑی دنیاواز سنجے سنگھ لی میں کوئی اتنی بڑا لیڈر سمجھتے ہیں اور ان کا بڑا دنیاواز کہ میرے بارے میں بڑے اچھے وچار رکھتے ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ کن کے اشارے پر وہ یہ بیان دے رہے ہیں شاید ان کی جانکاری میں نہیں ہے یا جانکاری میں ہے تو وہ یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی میں دلی کا ادھرکش ہوں ادھرکش کے ناتے نسچی طور پر میں نے بیان بھی دیئے بہت سارے جس میں میں نے کہا کہ ہم مل کے چناؤ لڑیں گے کیونکہ جو پارٹی لائنے اس کے ساب سے بیان کرتے ہیں لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ پہلی انڈیا علائنس کی میٹنگ جو ہے وہ 23 جو ان کو پٹنا میں ہوئی تھی میں ادھرکش نہیں تھا دوسری مٹنگ 17 اور 18 جو لائی کو بینگلور میں ہوئی تھی میں تب بھی ادھرکش نہیں تھا تیسری مٹنگ 31 اور ایک کو ممبئی میں ہوئی تھی میں تب بھی ادھرکش نہیں تھا ایک طریق کو میری اپنیمنٹ لٹر آئی گئی تو جب میں ادھرکشی نہیں تھا اور میں ان مٹنگوں میں ہی شامل نہیں تھا تو وہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو کونٹرڈک کر رہے ہیں اس کے بعد دلی میں ایک انڈیا علائنس کی میٹنگ ہوئی میں اس علائنس میں باہر تھا اس علائنس میں بھی میں اندر نہیں بیٹھا رہا تو میری کیسے بھومکا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جب علائنس ہوا جب فارملی علائنس انہانس ہوا تو سنجے سنگھ جی تو شاید گرفتار تھے سنجے سنگھ جی کو میری بھومکا کے بعد میں کیسے بتاؤ یہ تو جانچ کا بھیش ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی جیل ادھگاڑی ان سے ملا ہوئی جو ان کو باہر لاتا تھا اور پوری ریبورٹنگ کراتا تھا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کی جانچ کرنی چاہیے کہ ان کو اتنی جانکاری ہے ایسے آپ کے ادھیاکش بننے سے پہلے کیا کوئی آپچاری بیٹھک ہوئی آپ کے اور سنجے سنگھ کے بیچ جس میں کبھی علائنس پہ چرچہ ہو یا جب تک آپ ادھیاکش بن گئے اس کے بعد بھی کیا کوئی ایسی آپچاری بیٹھک ہوئی سنجے سنگھ کے جیل جانے سے پہلے جس میں آپ نے ایکشہ جائے کی ہو کہ کامیرس کے ساتھ علائنس کرے تو زیادہ بہتر ہو میں ادھیاکشی جو ہے ایک سپٹمبر کو گناہ ہوں اس کے بعد وہ جیل چلے گئے ہیں ملکات ہونے کا مطلب ہی نہیں تھا ہاں انڈیا علائنس کی بیٹھکے جو کانگریس کی ہماری کمیٹی ہے مکل واسنگ جی کی جیئرمنشپ میں جو کمیٹی بنی تھی ان کے نواز پہ جو میٹنگ ہوتی تھی تو میں پردیش ادھرکش کے ناتے وہاں پہ تھا وہ اس میٹنگ میں تھا لیکن سنجے سنگھ تو ان مٹنگوں میں کہیں نہیں تھے علائنس ہونے کے بعد بھی ٹکٹوں کو لے کر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ٹکٹ وہاں وہ ٹکٹ وہاں آپ کو لگتا ہے کہ کٹ کرتا ہوں کہ نہیں سریعہی ہے نہیں دیکھئے میں اب وہ سب چیزیں میں نے اپنے خط میں لکھتی ہیں میں اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتا لیکن بڑا درباگیا پون ہے کہ مجھے سپیسیفکلی اگر آپ پارٹی ٹارگیٹ کر رہی ہے کل ان کا ایک منتری کر دیتا ہے کہ میں اس دلی سے لوگ سبا لڑ رہا ہوں بی جے پی کی ٹکٹ پر مجھے جانکار ہی نہیں تھے کہ بی جے پی کی ٹکٹ کا فینسلہ بھی یہ لوگ کرتے ہیں تو مجھے پتا ہوتا تو میں انہی کے ہاتھ پر جوڑتا کہ اتنے پاورفل لوگ ہیں یہ کہ سب پارٹی کے ٹکٹوں کے فینسلے ہی یہ کرتے ہیں آج دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ میری پرمک بھومکہ تھی میری پرمک بھومکہ تھی اور میں اپنی لوگ سبا سیٹ نہیں لے پایا ان سے اور یہاں میں بہت ہی بے خوب قسم کا پولیٹیشن ہوں کہ میری اپنی لوگ سبا پوروی دلی ہے میری ویدان سبا اس پوروی دلی میں کرتی ہے تو وہاں میں اپنے کانگریس کے کرے کرتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ جھاڑوں پہ مور لگاؤ ہاتھ پہ مت لگاؤ ملک اتنا بے خوب آدمی ہوں کہ میری اتنی چل رہی تھی اور میں نے اپنی لوگ سبا سیٹ نہیں رکھی کانگریس کے بعد تو یہ بیکار کی بات ہیں یہ دو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک تو کانگریس سے زیادہ آم آدھی پارٹی کے لوگ آپ پر زیادہ ہم لابر ہو رہے ہیں وہ زیادہ ڈر رہے ہوں اس لیے ہم لابر ہو رہے ہیں کس چیز سے گھبرا رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے چکی میں میں نے چکی میں کہا ہے کہ کانگریس کے کارکرتوں بیسک بہنائیں آپ پارٹی کے ایلائنس کے خلاف اب آپ مجھے بتائیے کہ اجے ماکن نے ایلائنس کے خلاف بیان دیا کہ نہیں دیا سندیب دکشت نے ایلائنس کے خلاف بیان دیا کہ نہیں دیا ہمارے جو پہلے سے پہلے ادرکس نے انیل چوہدری انہوں نے ایلائنس کے خلاف بیان دیا کہ نہیں دیا دو پور ادرکس ایک ہماری ڈلی کی سب سے بڑی لیڈر شیلہ دکشت کا بیٹا ایلائنس کے خلاف اگر بیان دے رہا ہے تو ڈلی کانگریس کی بھاونائیں الائنس کے خلاف ہوئی کہ نہیں یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو public domain میں نہیں تو میں نے کیا لکھا ہے جٹھی میں میں نے لکھا ہے کہ بھاونائیں الائنس کے خلاف تھی اس کے باوجود کیونکہ پارٹی کا ڈیسیزن تھا تو میں اس extent تک گیا کہ میں نے آگے آگے کہا کہ نہیں ہم الائنس کر رہے ہیں میں اس extent پہ گیا کہ میری مرضی نہیں تھی تب بھی میں کیجریوال جی کی گرفتاری پہ ان کے گھر گیا اور میں نے جو ہے ٹائمنگ کے اوپر پرشن اٹھائی ٹائمنگ کے اوپر پرشن اٹھائی ٹھیک ہے تو میں ان سب باتوں سے دنائی نہیں کر رہا اور میں نے کہیں کچھ ان کے بارے میں ٹپڑی نہیں کیے تو ان کے پیٹ میں درد کیوں رہا ہے اروندر سنگھ لولی کے ساتھ خاص باتچیت آپ دیکھ رہے تھے اور ان کے ستیفہ دینے کے بعد یہ پہلا انٹرویو ٹیوی نائن بھارت ورش آپ تک پہنچا رہا تھا اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دے کرناٹک سے پردان منتری موڈی کا سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر بڑا بیان آ گیا ہے کچھ لوگ فیک ویڈیو بنا رہے ہیں اے آئی کا غلط استعمال کر رہے ہیں پردان منتری موڈی کی طرف سے کہا گیا کہ میری آواز کا استعمال کیا جا رہا ہے اے آئی کے ذریعے فیک ویڈیو کی جانکاری پولیس کو دے دی جائے فیک ویڈیو بنانے والوں پر ایکشن ہوگا ساتھیوں آج کل ایک اور چنتہ کا وشے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا سوشل میڈیا کا جمانہ ہے ٹیکنالوجی کا جمانہ ہے اور بہت چی چیزیں وارٹس اپ پر ایک بار سب پر آتی رہتی ہے اور ہم بھی کبھی دیکھے بھی نہ پورور کر دیتے ہیں میں سب سے پہلے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہے آپ اب دنیا میں بھی سب سے زیادہ پھوڑوں اور اگر کسی کے ہے تو جو پہلے دو تین نام ہے اس میں آپ کا ایک موڈی ہے کیونکہ میں نے اس طاقت کا صد اپیوگ کیا سماج سے جڑنے کے لئے اپیوگ کیا سماج کی بھاونہوں کو سمجھنے کے لئے اپیوگ کیا صحیح بات پہنچانے کے لئے اپیوگ کیا لیکن جو لوگ چناؤ ہار چکے ہیں میدان کھو چکے ہیں یہ لوگ اندلوں ٹیکنالوجی کا اپیوگ کر کے فیک ویڈیو بنا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹلیجنس کا دور پیوگ کرتے ہوئے میری آواز میں ایسی بھتی بھتی چیزیاں کل سوشل میڈیا میں ڈاغ رہے ہیں کہ بہت بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے اور اس لئے میری دیش وادشوں کے اپیل ہے کہ کوئی بھی فیک ویڈیو آپ کو نظر آئے ہیں آپ پولیس کو جان کریں گو ہماری پارٹی کو جان کریں گو کانونی ان لوگوں پر کاروائی ہوگی اور ان کو سبب سکھایا جائے گا یہ دیش کا کانون کسی کے ارساد بھی پرکار کے کھل کھلنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور بڑی خبر امیت شاہ کے ایڈیٹڈ ویڈیو پر جانچ تیز ہو گئی ہے اور دلی پولیس کی تیم اب تیلنگانہ روانہ ہوئی ہے آپ کو بتا دے ویڈیو شیئر کرنے والوں کو نوٹس جائے گا اور ویڈیو شیئر کرنے والوں سے پوچھتا چھوگی تیلنگانہ کے سی ایم کو بھی نوٹس سمبھف ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو جس طریقے سے اس پورے ماملے کی انویسٹیگیشن کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے بڑی خبر یہ ہے امیت شاہ کے ایڈیٹڈ ویڈیو پر جانچ کو لے کر جہاں دلی پولیس کی تیم تیلنگانہ روانہ ہو چکی ہے اور ویڈیو شیئر کرنے والوں کو نوٹس جائے گا جیتیندر ہمارے سیوگی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں جیتیندر جانچ کو لے کر کیا بڑی انپٹ دلی پولیس کی جو سائبر یونٹ ہے اس نے بقاعدہ اس کو لے کر ایک اپنی ایف آئی آر درچ کی ہے یہ جو ایف آئی آر ہے وہ آئی ٹی ایکٹ کے علاوہ تمام دھاراؤں میں درچ کی گئی ہے اور جہاں جائے یہ ایڈیٹڈ ویڈیو میشاہ کا شیئر کیا گیا ان تمام شوشل میڈیا پلیٹ فارم کو نوٹس سرب کر رہی ہے دلی پولیس اور جلد انہیں پوچھتاچ میں شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بڑے لیڈر بھی ہیں پوزیشن کے جنہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ان سبھی لیڈرز کو بھی جو دلی پولیس ہے وہ نوٹس بھیجنے کی جو تیاری ہے وہ کر رہی ہے آج اسی کو لے کر دلی پولیس ہیڈکوارٹر کے اندر بقاعدہ ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام آل ادھکاری موجود تھے سائبر یونٹ موجود تھی ان سے جڑے تمام ادھکاری موجود تھے اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ آخرکار کن کن پلیٹ فارم پر کن کن نیتاؤں نے ایڈیٹڈ ویڈیو کو شیئر کیا بھانتی فیلانی کی کوچش کی ان سبھی کو جانچ کے دائرے میں لائے جائے گا شکریہ پوری جانکاری کے لیے جیتیندر آگے بھی اپ ڈیٹ لیں گے اور ایک اور اہم خبر چناؤ سے پہلے ان دور میں کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے کانگریس کانڈیڈیٹ اکشے بھم انہوں نے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے نامانکن واپسی کے آخری دن انہوں نے اپنا پرچہ واپس لے لیا بی جے پی ویدھائک کے ساتھ جا کر پرچہ واپس لیا نام واپسی کے بعد پہلاش ویجے بھرگیے کی گاڑی میں بیٹھے نظر آئے یہ بڑا جھٹکہ ان دور میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت پکی ہو گئی ہے یہ اہم سوال کانگریس پارٹی کے جو کانڈیڈیٹ تھے اکشے بھم انہوں نے نامانکن واپس لے لیا ہے اور اس کے بعد بی جے پی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دور کانگریس مکت ہو گیا اور آئیے کچھ ڈیٹیل میں اور جانکاری آپ کو دیتے ہیں ان دور میں کانگریس پر اکشے بھم کانگریس پرتیاشی اکشے کانتی بھم کا نامانکن واپس ہو چکا ہے نامانکن واپسی کے آخری دن نامانکن فارم لیا ہے واپس بی جے پی ویدھائک رمیش میندولا کے ساتھ جا کر فارم واپس لیا ان دور میں اب کانگریس کا کوئی کانڈیڈیٹ نہیں ہے کیلاش ویجے ورگیے کے سامنے اب بڑا چہرہ نہیں ہے اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ اس صورت میں بھی بی جے پی کی نربیرود جیت ہو چکی ہے مکیش دلال کو جیت کا سرٹیفیکٹ بھی دیا جا چکا ہے تراصل وہاں کانگریس کانڈیڈیٹ کا پرچہ خارج ہو گیا تھا اور کئی دوسرے امیدواروں نے اپنا پرچہ واپس لے لیا تھا تو اکشے کے نام واپس لینے پر ٹی وی نائن سے بولے کانگریس نیتا مکیش نائک بڑی خبر بتا دیں ان کی طرف سے کہا گیا کانگریس پارٹی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ بی جے پی نے سبھی حدے پار کر دیں ان دور میں پارٹی کسی کو سمرتھن پر بچار کرے گی ان دور سے کانگریس کے پرتیاشی اکشے بم نے اپنا نامانکن واپس لے لیا باچیت کرنے کے لیے کانگریس نیتا مکیش نائک جی ہیں سر آج لاج ڈیٹھ تھی نامانکن واپس لینے کی آپ کے پرتیاشی نے نہ صرف میدان چھوڑا بلکہ بی جے پی میں بھی شامل ہونے جا رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نرنج اور گھٹیا راجنیتی ہے جو نرنطر جب سے چنا ہوا ہے تب سے اب تک جاری ہے یہ کتنا ایک آدھیکار چاہتے ہیں 18 سال سے ان کی سرکار ہے مرد پردیش میں دس سال سے ان کے کے اندر میں سرکار ہے یہ کتنا ایک آدھیکار اور کتنا پاور چاہتے ہیں اور کتنی پاور کی بھوک ان کو ہے کہ یہ لوگ تنتر کے مولیوں کو ہی مٹا دینے پر تولے ہوئے ہیں دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے جو اکشہ بم نے کیا ہے یہ نرنجتہ گھٹیا باد اور دھوکے کی پراکاس تھا ہے اور میں لکھ کر دے رہا ہوں آپ کو کہ ان کا کوئی بھوشی نہیں ہے ان پر راج نیتی میں کوئی بھی سواس نہیں کرے گا اور جیسا بھی ایسا جتنے لوگوں نے بھی بھارت برش میں کیا ہے سب جو ہے ان کا مو دیکھنا بھی لوگوں نے پسند نہیں کیا ہے سر کیا کارن ہے کہ ایک کے بعد ایک کانگریس کے نیتا بیجے پی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں یہ کوئی نیا نام نہیں ہے اسے پہلے پچوری سے لے کر لمبی فریشت ہے اب آپ خود دیکھ لیجیے بینہ چناؤ لڑے سورش پچوری چوبیس سال مدھ پیدیش کی راجے سوا کے سادس رہے کیندر میں منتیری رہے مدھ پیدیش کانگریس کا بیٹھی کی ادھکش رہے اب انہوں اور کیا چاہیے تھا پوری کانگریس کو جندگی پر نقصان پہنچایا اپنے فائدے کے لیے اور انتہ میں بیجے پی میں چلے گئے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہ ہو گیا آپ اب ان دور میں تو سر ایک طرف ہی مقابلہ ہو گیا ہے ہے بھی کوئی مقابلہ اب دیکھتے ہیں ہمارے کانگریس کے نئے تعلق بھی برش کر رہے ہیں جیسے کھجراہوں میں ہم لوگوں نے کیا تھا اس طرح اگر کوئی بکلپ بنے گا تو ہم اس کی طرف جائیں گے اور رکشہ منتری راجناس سنگھ نے آج لکھنوں سے اپنا نامانکن داخل کیا سی ایم یوگی عادتنات اور سی ایم پشکر سنگھ دھامی اس موقع پر موجود رہے نامانکن سے پہلے راجناس سنگھ نے ایک روڈ شو بھی کیا لکھنوں سے ایک بار پھر بی جے پی کے امیدوار ہیں رکشہ منتری اور لکھنوں سے بی جے پی امیدوار راجناس سنگھ نے آج اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے اس دوران یوپی کے سی ایم یوگی عادتنات اور اتراکھنڈ کے سی ایم پشکر دھامی بھی موجود رہے نامانکن سے پہلے راجناس سنگھ لکھنوں کے ہنمان سے تومندر پہنچے اور پوجا ارچنا کی راجناس سنگھ نے بھگوان شف کا دکھدہ بشیک بھی کیا اس کے بعد راجناس سنگھ نے روڈ شو کیا اس دوران ان کے ساتھ سی ایم یوگی سی ایم پشکر دھامی اور جیپیٹی سی ایم رجیش پاٹک بھی موجود رہے روڈ شو کے دوران سڑک پر بی جے پی کار کرتا ہوں اور لوگوں کا بھاری حجوم دکھا اس روڈ شو کے بعد راجناس سنگھ نے کلیکٹریٹ میں نامانکن داخل کیا لکھنوں میں پانچوے چہرنڈ میں بیس مئی کو متدان ہوگا سماجوادی پارٹی نے اس سیٹ سے رویداز مہروترا کو میدان میں اتا رہا ہے اور راجناس سنگھ کے نامانکن کے بعد ہمارے سمواد داتا آنند پرکاش پانڈے نے یوپی کے ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹک سے خاص بات کی یوپی کے ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹک ہمارے ساتھ ہے راجناس سنگھ نے یہ نومنیشن بھر دیا ہے ٹارگٹ کیا رکھا گیا آپ لوگوں کو ایک طرف سے لکھنوں لوگ سبھا میں جس دھن سے آج آپ نے دیکھا کہ احتیاسک نامانکن جلوس میں بھیڑ رہی ہے لاکھوں کی سنکھیا میں جاتی دھرم سنپردائش سے اوپر اٹھ کر کے لوگوں نے پرتباہ کیا ہے اور اس وقت ایک بڑی خبر امیتھی سے ہے جہاں آپ کو بتا دے کانگریس اور بیجی پی کارکارتاؤں میں جھڑپ ہو گئی ہے اور سمرتی کے نامانکن کے بعد جھڑپ کو لے کر یہ خبر مل رہی ہے آج ہی سمرتی ایرانی نے نامانکن بھرا ہے اور کانگریس آفیس کے پاس آپس میں کارکارتا بھڑ گئے ہیں اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں میتھی سے جہاں دیکھیں کس طریقے سے نامانکن سے پہلے روڈ شو کی تصمیر تو ہم نے آپ کو دکھائی لیکن اس بیچ یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں میتھی میں کانگریس اور بیجی پی کارکارتاؤں میں جھڑپ ہو گئی ہے اور سمرتی ایرانی نے آج نامانکن بھرا ہے کانگریس آفیس کے پاس آپس میں کارکارتاؤں کے بھڑ جانے کو لے کر اس وقت یہ خبر مل رہی ہے اور یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کی تصمیر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں دیکھیں کانگریس آفیس کے پاس بتا جا رہا ہے کہ آپس میں کارکارتا بھڑ گئے ہیں اور حالات کو کابو میں کرنے کے لیے موقع پر پولیس اس وقت پہنچی ہوئی ہے فلال اس وقت ستھی کیا ہے اس بارے میں بھی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ تصمیریں دیکھئے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس اور بیجی پی کے کارکارتاؤں آمیٹی میں آپس میں بھڑ گئے ہم ہیں آمیٹی میں اسمرتی ایرانی کا روگ شو ہو رہا ہے نامانکن کے لیے اور سامنے ہے یہ کانگریس کا آفیس اور یہاں کانگریس کارکارتاؤں باہر نکل گئے تھے پولیس نے ان کو جبردستی یہاں پر اندر کی طرف کھڑا یہ دیکھئے بیجی پی کے کارکارتاؤں تو پھر ادھر آ رہی تھی اور ادھر سے پولیس والے کانگریس کے کارکارتاؤں جو باہر نکل رہے تھے ان سب کو اندر جبرن پھیج رہا ہے اور ایک بیناٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے ایسا لگا کہ اسططی خراب ہو سکتی ہے اور دیکھئے یہاں پر ہنگامہ چل رہا ہے یہ دیکھئے آپ کو بتاؤں اور میٹھی میں سیاسی پارا چڑھ گیا ہے اور میں بتا رہا ہوں کیا ہوا بھائی کیا ہوا یہ کارکارتاؤں بہت کچھ کے بار رہے ہیں اس بیتیر آلے کے گھنٹے بولا گیا کی بار رہے گئے کیا ہوا پولیس پر سازن دورہ بھات پار کے گھنٹے کارکارتاؤں بہت کارکارتاؤں ہمارے کارکارتاؤں بہت کارکارتاؤں جن کا آرہوک ہے بیجے پی کے لوگ یہاں آئے ہیں بوال ہو رہا ہے یہاں پر اور دیکھئے کس طریقے سے امیٹھی میں میں جس طریقے سے کہہ رہا ہوں ابھی راحل گاندی کی امیدواری تیہ نہیں ہوئی ہے لیکن کیسے چلچلاتی دھوپ اور گرم میں سیاسی پارا چڑھتا جا رہا ہے یہ کارکارتاؤں یہاں پہلے سے آفیس میں جمع ہوئے تھے بوال ہو رہا ہے اس سائٹ دیکھئے جیسے لگ رہا ہے جنگ کا میدان ہے اور ہم سیما پر ہیں اور اہر دیکھئے بیجے پی کے کارکارتاؤں اہر دیکھئے بھیجے پی کے کارکارتاؤں نے یہ دیکھئے بیجے پی کے لوگ کانگریس پارکارتاؤں کی طرف چڑھتے ہوئے کار رہے ہیں یہ ہے امیٹھی یہ امیٹھی کا سنگام چناوی سنگام سے پہلے سرک پر ید چل رہا ہے بیجے پی کے کارکارتاؤں کو پلس روکنے کی کوسس کر رہی ہے کانگریس دفتر کے طرف بیجے پی کے کارکارتاؤں پہنچنے رہا والے ہیں کیسے ہی روڈ شو میں ہزاروں کی بھیڑ ہے یہاں پر بیجے پی کارکارتاؤں کی اور اس طریقے سے سب کانگریس دفتر پر چڑھنے والے تھے پلس ان کو روکنے کی کوشنز کر رہی ہے اور یہ اسطحیتی ہے یہاں امیٹھی کی کہ یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل اور اور پنکت جا ہمارے سیوگی اس وقت ہمیں جوئن کر چکے پنکت جی سمبھو تو سیدھی تصمیریں دکھائیں اور اس وقت کے حالات بتائیں شکریہ پنکت جی آگے بھی اس بار میں آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے اور دیکھئے امیٹھی رائیبریلی سیٹ کو لے کر سوتروں کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے امیٹھی سیٹ کو لے کر ابھی تک راحل گاندھی کی رضا مندی نہیں سامنے آئی ہے رائیبریلی سیٹ پر چناؤ لڑنے کے لیے پریانکا گاندھی بھی سہمت نہیں ہے آج دونوں سیٹوں پر فیصلہ ہو سکتا ہے کانگریس ادھیاکش ملک آرجون کھرگے نے فیصلہ گاندھی پریوار پر ہی چھوڑ دیا ہے امیٹھی اور رائیبریلی لوگ سبھا سیٹ پر کانگریس کا امیدوار کون ہوگا اس پر ابھی تک سسپنس برقرار ہے مانا جا رہا ہے کہ راحل گاندھی اس بار بھی امیٹھی سے چناؤ لڑیں گے جبکہ پریانکا گاندھی کو رائیبریلی سے اتارا جا سکتا ہے لیکن ستی اب تک ساف نہیں ہو سکی ہے سوتروں کے مطابق راحل گاندھی وائیناٹ سیٹ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ جس سمیں امیٹھی میں انہیں ہار ملی تھی اس سمیں وائیناٹ کی جنتہ نے ان پر بھروسہ کیا تھا اور انہیں سانسط بنایا تھا شنیوار کو دیر رہا تک چلی کانگریس کی اندری چناف سمیتی کی بیٹھک میں بھی اس مدے پر کوئی فائنل موہر نہیں لگ سکی ہے یو پی کانگریس پرباری عویناش پانڈے سمیں کئی نیتاؤں نے راحل گاندھی کو امیٹھی سے اور پریانکا گاندھی کو رائیبریلی سے امیدوار گھوشت کرنے کی بات کہی سی سی نے فیصلہ ادھیاکش ملکہ ارجن کھڑگے پر چھوڑ دیا ہے اس کے بعد خبر آئی کہ ملکہ ارجن کھڑگے نے دونوں سیٹ پر فیصلہ گاندھی پریوار پر چھوڑ دیا ہے مطلب امیٹھی سیٹ سے راحل گاندھی میدان میں اتریں گے یا نہیں یہ گاندھی پریوار ہی تیہ کرے گا کانگریس اب تک دیش بھر میں 317 پرتیاشی گھوشت کر چکی ہے یو پی میں پارٹی 17 سیٹوں پر چناف لڑ رہی ہے ان میں امیٹھی اور رائی بریلی سیٹ چھوڑ کر سبھی 15 سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان ہو چکا ہے اور اس وقت راحل گاندھی چناوی پرچار کر رہے ہیں گجرات کے پارٹن میں سمبودت کر رہے ہیں سیدھے روک کریں گے کہ دیش میں جو ستہ ہے جو دھن ہے اسے نیائے کے ساتھ بینہ نیائے بانٹا جائے گا ریزرگیشن کا یہ مطلب ہے ریزرگیشن کو ختم کرنے کا طریقہ پرائیوٹائزیشن ریزرگیشن کو ختم کرنے کا طریقہ اگنیویر یہ ہمارے میڈیا کے مطلب ہیں ہندوستان میں سب سے بڑے مدے کون سے ہیں بیروزگاری مہنگائی بھاگیداری یہ یہ نہ مدے کسانوں کی ستتھی آپ مجھے بتاؤ میڈیا میں آپ نے بیروزگاری کی بات کب سنی کبھی ٹی وی پہ آپ نے دیکھا نہیں مہنگائی کی بات آپ نے کبھی ٹی وی پہ دیکھی کہ بھئیہ بہت مہنگائی ہو رہے کبھی دیکھی بھاگیداری کی بات کبھی دیکھی سنی آپ نے آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں میں نے لسٹ نکالی میڈیا کے مالکوں کی لسٹ نکالی بڑے بڑے آنکرز کی لسٹ نکالی اس میں آپ کو ایک پچھڑا نہیں ملے گا ایک دلت نہیں ملے گا ایک آدھیباسی نہیں ملے گا اور اس بیچے کور بڑی خبر بتا دے کہ اندری گری منتری ہمیں چانے کائے کہ دیش نے تین دشک تک اس سرطہ کی قیمت چکائی ہے انہوں نے پوچھا کہ اگر انڈی گڑ بندن کی سرکار بنی تو پردھان منتری کون بنے گا اب انڈی الائنس اگر ایک کہتا ہے کہ ایک سال سرط پوار بنیں گے ایک سال ممتا جی بنے گی ایک سال سٹالین بنیں گے کچھ بچے گا تو راحل جی بن جائیں گے اس طرح سے دیش نہیں چلتا ہے میں دیش کی جنتہ کو من پوروک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سمباؤنہ ہے ہی نہیں مگر اگر انڈی الائنس کو بہمت ملتا ہے تو دیش کی جنتہ یہ جرور سوچے اس کا پردھان منتری کون بنے گا ایک ایک سال میں پردھان منتری یہ کوئی پرچورن کی دکان نہیں ہے جس کو اپنی حصے داری کے حساب سے چلایا جا سکتا ہے یہ دیش ہے یہ دیش کو دنیا کا نیترو تو کرنا ہے اس کا نیتی نیردارن اس کا وکاس اس کی سورکسہ کی پرستی اس کے ارثتنطر کا وکاس ایک لمبے سمجھ تک ایک نیتی کے ساتھ ساتھتے پور طریقے سے چلنا چاہیے اور چناؤ پرچار کے دوران ہندوتو اور آرکشن کا مددہ زور پکڑتا جا رہا ہے راحل گاندھی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کین سرکار آرکشن ختم کرنا چاہتی ہے تو وہیں امید شاہ نے آرکشن پر موڈی کی گیارنٹی کا ذکر کیا سمجھ دھان نے کروڑوں لوگوں کو آرکشن دیا دلیتوں کو آدھیواسیوں کو پچھڑے ورگ کو آرکشن دیا اب نریندر موڈی جی اور آر ایس ایس کیا چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے راج ہوا کرتا تھا جیسے یہاں پہ آپ کے پرفول پٹیل ہیں ان کا جنتہ سے کچھ لینا دینا نہیں راہول گاندی کے اس بیان پر گری منتری امید شاہ نے پلٹوار کیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کبھی آرکشن ختم نہیں کرے گی راہول گاندی لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے یہ راہول بابا میں سمجھ نہیں ہے بھئیہ آرکشن ہٹانے کے لیے پون بھومت دو ٹرم سے باٹپا کے پاس ہے نریندر موڈی کے پاس ہے ایسی ایسٹری اور پیچھڑاور کا آرکشن نہ بھاچپا ہٹائے گی نہ کسی کو ہٹانے دے گی یہ موڈی کا گیرنٹی اور بیہار کی سارن لوگ سبھا سیٹ سے آرچڑی امیدوار روہینی آچارے نے نامانکن داخل کیا ہے اس دوران ان کے پتا لالو یادو اور دونوں بھائی بھی موجود رہے ساتھ آج شیوہر سے لولی آنند نے بھی اپنا پرچہ داخل کر لیا بیہار کے سارن لوگ سبھا سیٹ سے لالو یادو کی بیٹی روہینی آچارے آرچڑی کی ٹکٹ سے میدان میں ہیں آج ان کے نامانکن کے موقع پر ان کے پتا لالو پرساد یادو بھی زلہ ادھکاری دفتر پہنچے بہن کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آرچڑی نیتا تیجسپی یادو اور تیجپرتاپ یادو بھی پہنچے سمرتکو کی بھیڑ کے بیچ روہینی آچارے نے نامانکن کیا سارن لوگ سبھا سیٹ کے لیے چھٹے چرن میں 20 مائی کو متدان ہے سارن سیٹ سے روہینی کے سامنے بیجپی کے راجیف پرتاپ روڑی میدان میں ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ روہینی کے سمرتن میں خود لالو یادو کئی دنوں سے چھپرا میں کیامپ کیے ہوئے ہیں آج بیہار کے شیوہر سے بہو بلی نیتا آنند موہن کی پتنی لولی آنند نے بھی اپنا نامانکن کر دیا سمرتکو کے ساتھ اپنا پرچہ داخل کرنے پہنچی لولی آنند نے شیوہر سے بڑی جیت کا دعویٰ کیا اور چناف پرچار کی دوران نیتاؤں کی زبان پھسل رہی ہے سیتاپور کی ایک رالی میں بیہی ایس پی کے ناشنل کورڈینیٹر آکاش آنند نے جو کہا اس سے سیاستی سنگرام مچا ہوا ہے ایسے لوگ اگر آپ کے بیچ میں آئے تو جوتا نکال کے ریڈی کر لیجیے گا ایسے لوگ اگر آپ کے بیچ میں آئے تو جوتا نکال کے ریڈی کر لیجیے گا یہ وحی بیان ہے جس کے بعد بیہ سپی کے ناشنل کورڈینیٹر آکاش آنند کے خلاف FIAR درج ہو گئی ہے اتر پردیش کے سیتا پور کی ایک ریلی میں آکاش آنند آکرام اکتیور میں نظر آئے جہاں بی جے پی کا نام لیے بغیر آنند نے سرکار پر حملہ بولا اور یہ بیان دے ڈالا ایسی سرکار جو روزگار نہیں دیتی جو پڑھنے نہیں دیتی ایسی سرکار کو کوئی حق نہیں سکتہ میں آنے کا ایسی سرکار کو کوئی حق نہیں آپ کے بیچ میں آنے کا ایسے لوگ اگر آپ کے بیچ میں آئے اس بیان کے بعد آکاش آنند سمیت 35 لوگوں پر لوگوں کو بھڑکانے کا ماملہ درچ کیا گیا ہے اس سے پہلے بی ایس پی سپریمو مائیواتی کے بھتیجے آکاش آنند نے انناف کی ایک ریلی میں کہا تھا کہ بہوجن سماج کو بہروپیوں سے سافدان رہنے کی ضرورت ہے اور سب کو پتا ہے کہ بہروپیہ کون ہے اور لوگ سماج جناف کے پرچار کے بیچ کرناٹک میں جی ڈی ایس کے نیتا اشلیل ویڈیو ماملے پر پھس گئے ہیں کانگریس نے اس مدے کو ہوا دے دیئے اور بینگلورو کی سڑکوں پر اسے لے کر ہنگامہ برپا ہے کنانٹک سرکار نے پوروپردان منتری ایج ڈی دیوگوڑا کے پوتے اور جی ڈی ایس سانسط پراجبل ریونہ سے جڑے اشلیل ویڈیو ماملے کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا ہے لیکن لوگ سبح چناف کی بیچ یہ مدہ سیاسی رنگ لیتا جا رہا ہے کانانٹک مہلا کانگریس ونگ نے ریونہ کے خلاف مورچہ کول دیا ہے آج بینگلورو میں اس مدے کو لے کر کانگریس نے پردرشن کیا اور ڈی جی پی سے ملاقات کر ریونہ کے خلاف ایکشن لینے کی مانگ کی کانگریس نے بی جی پی پر ریونہ کو بچانے کا آروپ لگایا ہے اس بھی جی ڈی ایس نے بھی پورے ماملے سے کنارا کر لیا ہے راج مہلا آیوک کو پردرشن ریونہ کے خلاف مہلاوں سے یون اتپیڑن کی شکایت ملی تھی اشنیل ویڈیو کو لے کر کئی مہلا سنگٹنوں اور کارکرتاؤں نے بھی آیوک میں شکایت درچ کرائی تھی جمو کشمیر کے رامبن میں سو گھروں میں درار کو لکر بڑی خبر ہے آپ کو بتا دے پچاس سے بڑھ کر اب دراریں سو سے زیادہ گھروں تک آ گئی ہیں اور قریب ایک کلومیٹر تک سڑک بھی تباہ ہو گئی ہے رامبن میں قریب پانچ کلومیٹر کے علاقے میں زمین دھس رہی ہے سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں گھروں میں دراریں پڑ گئی ہیں اور کئی گھر تو پوری طرح سے ڈہ چکے ہیں بھاری بارش نے رامبن زلے کے پرنوٹ علاقے کی مصیبت اور پڑھا دی ہے زمین دھسنے کا سلزلہ تیز ہوتا جا رہا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاسن نے نیمناد اور تیلگا محلے کو ریڈ زون گھوشت کیا ہے اس علاقے کے سو گھر آپدہ سے پرباہویت ہیں اٹھاون گھر تو پوری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں پاچ سو سے زیادہ لوگوں کو تین ٹھکانوں پر بنا گئے سرکشت آواز میں ٹھہرائے گیا ہے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے یہاں بہت تباہی ہوئی ہے سر یہاں پہ آپ کیا بتا ہے یہ ایسا سمان اندر فسا ہوا جو ہم نکال بھی نہیں سکتے یہ تو باہر سے دیکھنے میں لگتا ہے آخر جہاں پہ آدمی رہتا ہے وہاں پہ کیا سمان پرکتا ہے کتنا جوامہ پونجی رہتی ہے پوری زندگی کی جب لوگ آئے تو اپنی جان بچا کے بھاگے جان بچا کے بھاگنا پڑا پھر بھاگے آپ دیکھ سکتے یہ لکڑی یہاں پہ لاکھوں کی پڑی ہوئی ہے ابھی بھی ڈر ہے کہ اور کچھ ابھی بھی ڈر ہے جی ابھی بھی چل رہی ہے جی جگہ بہت چل رہی ہے کتنا ڈر ہے یہاں پہ ڈر تو ابھی بہت ہے جہاں پہ لگتا ہے چلی رہا ہے تو ایک کلومیٹر سے زیادہ کے دائرے بے اس آبدہ کا اثر صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے رامبن میں ابھی تازہ حالات کیسے ہیں دیکھیں ہمارے سمواداتا کی وہاں سے ایک گراؤنڈ ریپورٹ پر پرشاسن کی طرف سے اس پورے علاقے کو ریڈ زون گوشت کیا گیا ہے تقریباً پاسو ایسے لوگ ہیں جنگ کو ریلیف کیمپ میں بھی بیجا گیا ہے اور لگاتار لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ یہاں پر جو یہ ریڈ زون علاقہ ہے اس کو فلال کھالی کیا جائے جب تک یہاں پر کنڈیشن نارمل نہیں ہو جاتی آپ تصویروں میں دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر کئی مکان جو ہے وہ آپ کو صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر دہے چکے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش اس سمیں گراؤنڈ زیرو پر ہی موجود ہے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور ایسے میں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو یہاں پر جو لینڈ ہے وہ کس طریقے سے سنگھ اور یہ دیکھیں جب میں زمین کے اندر پاؤں ڈال رہا ہوں تو مٹی کس طریقے سے دہری ہے یہاں پر آپ کریکس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر کریکس ہے یہاں پر پوری زمین جو ہے جو فصل ہے وہ پوری برباد ہو چکی ہے جیسے ہی یہاں پر کریکس آئے اور اس کے بعد جو یہاں پر لوگ رہ رہے تھے وہ پوری طریقے سے یہاں پر اپنی جان بچاتی ہوئے آگے کی طرف نکل گئے اور آپ کو بتا دیں کہ اتراخن کے جنگلوں میں لگی آگ بے کابو ہو چکے سب سے زیادہ اثر گڑوال اور کماؤ منڈل کے گیارہ زلوں میں پڑا ہے دیکھیں یہ رپورٹ نینی تال سے لے کر بھیمتال رانی کھیت علموڑا سہت پورے کماؤں میں جنگل دھدک رہے ہیں گڑوال منڈل میں پاڑی ردر پریاک چمولی اترکاشی تیری میں بھی آگ نے تانڈپ مچا رکھا ہے آگ کے بھائیوہ روپ کو دیکھتے ہوئے راجسرکار الٹ موڈ پر ہے آگ سے اتراخن کے گیارہ زلوں میں 1780 اکر جنگل پر بھائیت ہوا ہے وہی آگ آرمی ایریا کے قریب پہنچ چکی ہے آگ پر کابو پانے کے لیے سینہ کے ہلیکاپٹر بھی لگائی گئے ہیں ساتھی بڑھتی آگ کو دیکھتے ہوئے NDRF کی ٹیم کو بھی اس کام میں لگایا جا رہا ہے آگ گوجانے کو لے کر سرکار کی اور سے تمام پریاست کیے جا رہے ہیں کئی جگہوں پر کامیابی بھی ملی ہے حالانکہ اتراخن کے جنگلوں میں پھیل رہی آگ کے بعد سیاسی بیانبازی بھی تیز ہو گئی دراصل پہلے بھی اتراخن کے جنگلوں میں لگی آگ سے کافی نقصان ہو چکا ہے